اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا خمید مجید آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو بھائیو اور بہنو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا جس کی ہر بندے کو ضرورت ہے ہر مرد کو ضرورت ہے ہر عورت کو ضرورت ہے ہر بچے کو ضرورت ہے ہر بوڑے کو ضرورت ہے کیونکہ یہ ایسا مبارک عمل ہے جو آپ کو دنیا میں بھی فوائد سے نوازے گا اور اس عمل کے آپ کو آخرت میں بھی بہت زیادہ فائدے ہوں گے اور سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس عمل کے پڑھنے والے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے اس کی دنیا بھی سمر جاتی ہے اس کی آخرت بھی سمر جاتی ہے تو دوستو بھائیو اور بہنو آج میں آپ کے ساتھ توبہ استغفار پڑھنے کے فائدے توبہ استغفار کی فضیلت اور اس کا ایک بڑا ہی اہم اور طاقتور عمل شیئر کروں گا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو دوستو بھائیو اور بہنو کسی ماں کو اپنی اولاد سے ایسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں تڑپتی جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں سے ستر غنہ زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو بھی مجھ سے محبت کر تو میرا نافرمان بنتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں تو مجھے بول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے نہیں بولتا تو مجھ سے روٹ جاتا ہے تو میں تیری توبہ کا انتظار کرتا ہوں اے بندے جب تو میری نافرمانی کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں حکم دے ہم اس پر ٹوٹ پڑے تو میں ان سے کہتا ہوں میرا یہ بندہ کسی دن تو توبہ کرے گا کسی رات تو توبہ کرے گا تو اپنے مالک مہربان پائے گا دوستو بائیو اور بہنو کتنا کریم آقا ہے جو اپنے بندے کو بخشش کے مواقع عطا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہوں اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خالا کو بر دے اور تو میرے در پر آ کر سچے دل سے توبہ استغفار کر لے بشرتے کے تیرے ساتھ شرک نہ ہو تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا اللہ رب العزت اتنا زیادہ انتظار کرتا ہے اپنے بندے کی توبہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے پر اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ سہرہ میں جا رہا ہو اور پھر وہ آرام کے لیے ایک درحت کے نیچے پڑاؤ کرے یعنی کہ رک جائے اور اس درحت کے نیچے لیٹے ہوئے اسے نیند آ جائے اور اس کا وہ گوڑا جس پر اس نے اپنے کھانے پینے کا ساز و سامان لدہ ہوا ہو وہ اچانک گم ہو جائے وہ پھر اسے ادھر ادھر ڈونڈے لیکن نام ملنے کے باوجود وہ اس درحت کے نیچے بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرے اور پھر اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ جائے اسے دیکھ کر جتنی اسے خوشی ہوتی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اللہ رب العزت کو اس بندے پر خوشی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ کو توبہ استغفار اتنی پسند ہے کہ بندہ زمین پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کی محفل میں اپنے اس بندے کا ذکر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے سلا کر لی آج یہ میرے آگے رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا رہا ہے حالانکہ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس سے معاف کرے گا تو اے میرے فرشتوں تم گوا رہنا میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک تمام قبرستانوں میں سے چالیس دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں یہ سچے دل سے کی گئی توبہ اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے تو دوستو بائیو اور بہنو یہ تھی استغفار کی ایک چھوٹی سی فضیلت جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کی اب استغفار کا ایک عمل آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں جس کے پڑھنے سے آپ کو لاکھو فوائد ہوں گے اللہ رب العزت رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے گا جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد سے نوازے گا جن کی اولاد نافرمان ہیں وہ ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ ان کی اولاد کی مثالیں دیں گے جو حاجت رواہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاجت کو پورا فرما دے گا جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کرز کا بندوبست فرما دے گا تو دوستو بائیو اور بہنو آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ صبح کے وقت اور رات کو سونے سے پہلے پہلے اول آخر کم از کم ایک ایک مرتبہ درود پاک اور درمیان میں ایک سو مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھنا ہے اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی ایک دعا کو یاد کر لیں اگر آپ کو فی الحال کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں استغفراللہ 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 اس طریقہ کار سے آپ نے ایک سو مرتبہ استغفار کی اس دعا کو پڑھنا ہے جب آپ اول آخر کم از کم ایک ایک مرتبہ درود پاک اور درمیان میں ایک سو مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے گناہوں کی معافی مانگنی کے بعد آپ نے اپنی حجات کو اپنے مقاصد کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھ دینا ہے کہ اے میرے پروردگار میری فلاں فلاں حاجت ہے میرا فلاں فلاں مقصد ہے اے میرے مالک تو اس میں مجھے کامیابی عطا فرما دوستو بائیو اور بہنو آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کوئی ایک دو دن نہیں کرنا بلکہ اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے روزانہ ایک تصویر صبح اور ایک تصویر رات کو سونے سے پہلے پہلے پڑھ لیا کریں اگر آپ دو ٹائم یہ عمل یہ وظیفہ نہیں کر سکتے تو پھر کسی بھی ایک وقت میں یہ عمل یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیا کریں یہ وظیفہ آپ کو اتنے زیادہ فائدے دے گا کہ آپ کو کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو خوشو خضو کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے کی توفی قطع فرمائے اور یہ جو چھوٹا سا عمل ہے آسان سا عمل ہے صدق جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وعظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ